چونکہ پانچ دن کا وقت ہے اور سروے رپورٹ داخل کرنی ان پانچ دنوں میں اور کسی بھی طریقے سے کام میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے اگر رکاوٹ آتی ہے تو لیگل ایکشن ایف آئی آر درج ہوگی اور مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے ابھی ڈی ایم کچھ کہہ رہے تھے یعنی اس کام میں اب کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن سپریم کورٹ میں بھی دوسری طرف سے معاملہ پہنچا ہے اب لیکن ابھی اس وقت کیا اتازہ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس دیکھئے پنکت سب کی نگاہیں اس وقت کاشی وشنات مندر پریسر میں ٹکی ہوئی ہے کیونکہ یہیں پر اگر آپ دیکھیں گے کاشی وشنات مندر پریسر کے اندر ہی ایک گیانواپی مسجد ہے اور اسی مسجد کا سروے ہونا ہے آپ کو بتا دے کہ یہاں جلا عدالت نے اس معاملے میں سروے کا آدیش دیا ہے اور وہ سروے کی ریپورٹ سترہ تاریخ تک بھی جانی ہے آج تہرہ تاریخ ہو چکی ہے پانچ دن کا وقت ہے ایسے میں انجومن انتظامیہ جو مشلم پکش ہے اس نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے اور یتھا ستھتی برقرار رکھنے کی مانگ کی ہے تو سپریم کورٹ نے اس یاچکہ کو سننے کے لیے ہامی تو بھری ہے لیکن فلحال جو لور کورٹ کا آدیش ہے وہی ویلیڈ ہے یعنی کل یہاں پر سروے ہوگا سروے کے لیے باقاعدہ صبح 8 سے 12 بجے تک کا وقت تے کیا گیا ہے کورٹ کے ذریعے اور کورٹ کے آدیش میں سپشٹ کہا گیا ہے کہ کوئی ویروت نہیں ہوگا کوئی کاروائی میں بادہ نہیں ڈالے گا اور اگر اس کاروائی میں بادہ ڈالی جاتی ہے تو اس کا ذمہ وار سیدھے دی ایم ہوگے اور جو بادہ ڈالے گا اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی یعنی کورٹ نے اپنا آدیش کافی سپشٹ اور سکت دیا ہے جس پر آج ایس پی آفیس میں بیٹھک ہو رہی ہے اور ڈیٹ ڈیسائیڈ کی جائے گی کہ آخر یہ سروے کب شروع ہوگا انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر